آپ کو جلدی سے بتا دیں جو جرشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس ہے یہ تھا کہ آپ کی میموری ریفرش کرا دیں جی چوبیس دسمبر دوزار اٹھارہ اعتصاب عدالت کے ججرشد ملک نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی قیت اور پانچ عرب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی جبکہ دوسرے فلیکشپ ریفرنس میں ججرشد ملک صاحب نے ہی نواز شریف کو بری کر دیا تھا چھے ماہ بعد چھے جولائی دوزار انیس کو مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ساتھ مسلم ریگنون کی تمام سینئر قیادت موجود تھی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے یہ الزام لگایا کہ ججرشد ملک کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا ہے اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوایا گیا ہے اور یہ بھی کہا مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں اگر کچھ اور شرارت کی تو ان کے پاس مزید ویڈیوز بھی ہیں مزید ثبوت بھی موجود ہیں اچھا اب جو ویڈیو تھی اس میں دکھایا گیا کہ ججرشد ملک ایک شخص ناصر بٹ کے ساتھ نواز شریف کے کیس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ویڈیو میں ججرشد ملک اپنے ہی سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے ناصر بٹ کو اہم نقاد بھی بتاتے رہے ساتھ جولائی کو ججرشد ملک نے پریس ریلیز میں اپنے اوپر آئید الزامات کی تردید کی اور بارہ جولائی کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ججرشد ملک کو اتصابہ دالت سے فارق کر کے خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی اور اب بھی جو آج خبر آئی ہے کہ ان کو بقاعدہ بازابتہ کاروائی کے بعد برطرف بھی کر دیا گیا تو انہیں کھاکوپٹ کے بیکڈرونڈ بتا دیں مریم نواز نے اس پر ٹویٹ کیا ہے ایک رسپونس آیا ہے پی ایملن کی طرف سے اوفیشلی وہ کہتی ہے کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح جھوٹ کی شکست ہے اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں عدل انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دویا ہے اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں نادیر ہے ناندھیر ہے اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضہ ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے انصاف کبھی عدورہ نہیں ہوتا مکمل انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے بدنوان فیصلوں کو بھی کل ادم قرار دیا جائے اس کے علاوہ اور ٹویٹس بھی ہیں لیکن یہ لو بھی لباب ہے پی ایملن کے موقف کا تو یہ دو ٹویٹس مجھے مناسب لگیں کہ میں آپ پر اس وقت پڑھ دوں